بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی آپ نے خبر سننی ہوگی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے غربت منگائی بے روزگاری اور حکومت کے ظلم و جبر سے تانگ آ کر جو کل تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے تظلیل کی انتہا کر رہے تھے انہوں نے آخر آج پیپلز پارٹی کے ہی رہنماں کو یوسف رضا گلانی کو سینڈ میں اپوزیشن لیڈر بنوا لیا اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے کیوں کہا تھا میری رغو میں کسی ڈکٹیٹر کا نہیں لاہور کا ایک ہاندانہ اس کا ڈکٹیٹر کا خون ہے پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے نون لیگے ایک دوسرے پر برسنے لگے اس کے بعد بتائیں گے کون سے بڑے پانچ سے زائد عربوں خربوں کی منی لاننگ سمنگلنگ اور نجاز پیسوں میں ملوظہ تھا جن کے حلا پچھلے تین سال سے کاروائی نہیں ہو پا رہی اور کیوں نہیں ہو پا رہی پنجابی کی ایک مثال ہے ناظرین انہا مارے انینو مکہ وجہ بنینو تو آج کل بنی کوئی مکہ لگ رہے ہیں خیر آجاتے ہیں ناظرین آج جو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم ایک اتحاد ہوا تھا بقول ان کے کہ ہم کرپشن عربوں روپے کے فراڈ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دونوں کی قیادت پر چر رہے ہیں جبکہ پی ٹی ای کو اس سے فلحال چھوٹ ملی ہوئی ہے یہاں اہم شخصیات دیگر کو چھوٹ ملی ہوئی ہے اتحاد الگ ہو گیا کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہم نے استیفے نہیں دینے اس پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یوسف رضا گلانی چیئرمنٹ سینٹ ہوں گے اکثریت نہ ہونے کے باوجود یہ بات یاد رکھیں غفور حیدری ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ ہوں گے اور آپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا الیکشن میں یوسف رضا گلانی کو شکست ہو جاتی ہے خار جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ عدالت میں جاتے ہیں وہاں سے بھی ان کا کیس کینسل کر دیا جاتا اور انہیں کہتے ہیں کہ ہاں عدالت آلیہ فیصلہ دیتی ہے کہ ہاں آپ ہشکست کھا چکے ہیں شخص تسلیم کریں سیاسی معاملات عدالت میں نہ لائیں اس دوران شیخ صابق جسٹس عظمت سعید کا ایک کیس رپورٹ جاتی ہے وزیر اعظم پاکستان کے پاس پانچوں صفات کی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ برادشیٹ کیس میں ارب اور روپیہ کا فراد ہوا ہے اور اس حکومت کے بیروکریسی بھی شامل ہے اور اس حکومت کی بیروکریسی نہیں ایک خاص ترین اہم ترین حکومتی شخصیت کا رائٹ ہینڈ بھی شامل ہے رائٹ ہینڈ بھی شامل ہے یہ لفظ نوٹ رکھیے گا اس پر وزیر اعظم کہتے ہیں ٹھیک ہے سویس کیس اور سیر محل دیکھو یہ اطلاع جاتی ہے آصف علی زرداری صابق صدر کے پاس اور وہ فوری طور پر دبارہ اب نون لیگ کے ساتھ پینگے بڑھانے لگتے ہیں کہ یہ تو مجھے طاقت اور حلقے نے یقین دہانی کرائی تھی کہ میرے خلاف کوئی بھی کاربائی نہیں ہوگی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو بڑھتے ہوئے ایک دوسرے پہ گولہ باری ہے برود کی الزامت کی وہ تھنڈی پڑھ کے اچانک فیصلہ ہوتا ہے کہ مریم جسے نیب نے کرپشن کے مبینہ کیس میں بلایا پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ جائے گی اور یہ غریب کی مہنگائی کی وجہ سے کٹھے ہوئے تھے پٹرول کی قیمت کی وجہ سے کٹھے ہوئے تھے گیس کی قیمت سے کٹھے ہوئے تھے روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں ادافے سے ہوئے تھے کرپشن کی وجہ سے ختم ہوئے تھے یا غروبت دور کرنے کے لیے اس کا فیصلہ آپ کریں اور آج اچانک نون لیگ اپنا کینیڈیڈر بڈرا کرتی ہے اور یوسف رضا گلانی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے بھی مسلم لیگ نون اور ملانا فضل نمان کے ساتھ مک مکا کر کے مک مکا کر کے آج یوسف رضا گلانی سینٹ میں آپوزیشن لیڈر دونوں ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کی مرضی سے منتحب ہو جاتے ہیں آج مریم نواز نے اپنے گھر میں امیر پاکستان میں غربت کے ستائے ہوئے لوگوں کو مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگوں کو کرپشن کے ستائے ہوئے لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے میں ملایا اور کھانے پر بلایا یا ناشتہ پر قیدے بلا لیا ادھر بہت ساری گفتگو ہوئی ادھر غریب مٹاو سکیم کے تیت قریبے دو دو ڈائیڈی کروڑ کی گھاڑی میں لوگ گئے اور ملانا فضل الرمان کا فیصلہ تھا اجلاس میں نون لگی رحمان کا پیپلز پارٹی نے بلوچستان امامی پارٹی کی حمایت حاصل کر لی ہے لہٰذا انہیں یوسف رضا گلانی کو مضحب کرنے دیا جائے جبکہ یہ بات اصل ڈیل اصل ڈیل آصف علی زرداری نوازشری و ملانا میں پہلے ہو چکی تھی ناشتہ ایک بہانہ تھا مریم نواز کی پیشی میں جانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا اسی لیے پیپلز پارٹی نے ساتھ دینا چڑھ دیا تھا ہمیں یقین ہے کہ آصف علی زرداری کے حلاف پڑھتے ہوئے کیس شاید دوبارہ رک جائے پی ڈی ایم اب دوبارہ جو چار مارت اپریل قضروف کار علی بھٹو کی برسی تھی اسلامہ پڑی میں اس کا بھی انہوں نے ملتوی کر دیا کیونکہ کرونا کی وبا سے اللہ تعالی پوری دنیا کو نجاد علائے خصوصاً پاکستانیوں کو ہم سب کو پوری دنیا کو تاہم اس کا بھی کیسل کر دیا گیا اب کیا دیکھنا ہے جلد جلد میٹنگ کر کے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی باقی نو جماعتوں کا جو مشترکہ فیصلہ ہے بکول ملانا فضل الرمان اور نون لیگ کی قیادت کے کہ وہ اسطیفے دینے پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے نو جماعتوں کا اتحاد رکھتے ہیں پی ڈی ایم نون لیگ نے تو بہت حد تک ان کا ساتھ دیا مریم بے نظیر اور بھٹو کی قبر پر بھی گئی وہاں پھول بھی چڑھائے اور قربتیں بھی ہوئی پیپلز پارٹی نون لیگ کے بارے میں وعدہ ولید ہوئے ساری زندگی نبانے کے ہمیں امید ہے کہ اب شاید پیپلز پارٹی رضائن دے لیکن میری انفرمیشن ہے وہ رضائن نہیں دے گی لیکن ہے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گریبوں کی مہنگائی بے روزگاری لا قانونی دکٹر اپشن کی وجہ سے اور سیلیکٹڈ اتحساب کی طرف جا رہے ہیں جبکہ ملانا فضل الرمان اور مریم نون لیگ نے ادار نیب کو اتنا کنٹوورسی بتا دیا کہ آج تک کسی نے کسی رضاکار بھی اتنی تخین نہیں کی ہوگی جو تضلیل کر دیا وہ ماضی میں نہیں ملتی لیکن اس میں نیب جذباتی نہیں ہوا اور حکمت عملی سے آج جو چھبیس مارچ کی اس کی پیشی سے اس کو ملتوی کر دیا اور کروڑوں پی کا اخراجات مریم نواد کا جو آج سارا دن تھیٹر لگنا تھا اور انہوں نے میلا لوٹنا تھا میڈیا میں لینا تھا اس کا موقع نہیں دیا اور وہ کینسل ہو گیا ناظرین یاد رہے کہ مریم کی پیشی کی ملتوی کی گئی نیب نے اس بارے میں بہت سارے برندوہ بالے دعوے بھی کیے اب ہم آ جاتے ہیں کہ عمران ہاں سخت پریشانی کا شکار ہے پچھلے ڈھائیک سال سے تین سال سے سات بڑے پاکستان کے منی لانڈر سمگلر اور نجید پیسہ عربوں کے کمانے والوں کی ایک فائلے احمدارے نے بلائی ہوئی ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو پا رہی اور وزیر آدم پاکستان تک پتہ نہیں یہ رپورٹ گئی ہے نہیں گئی ہمیں یقین ہے کیونکہ وہ دو نہیں ایک پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اور قانون کی قرآنی پر رکھتے ہیں وہ ان مگر مچھوں کو قابو لائیں گے ان میں ایسے بڑے بڑے نام ہیں کہ جو نام مجھے پتہ ہے کیونکہ ان مگر مچھوں کے پانچ پانچ کروڑ کا وکیل ہے یہ اتنے ایک مافیہ ہے کہ ہر طاقتور جنگہ پر فٹ ہے کیا ان کے حلاف کاروائی ہوتی ہے اور نہیں ہوتی یہ تو آنے والے دن میں حکومت فیصلہ کرے گی یہ احمدارے ثابت کریں گے جبکہ مولانا فضل الرحمن آج بھی آگ بڑھ رہے ہیں اور امن نواز شریف عمران اور امن نواز شریف آصف علی درداری اور مولانا فضل الرحمن میں گفتگو کے سلسلے تیز ہو گئے ہیں وہ اس گرمی کی جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے سیاست کی شدت میں بھی کامل آتے ہیں کیا یہ گروبت مٹاؤں میں معاملہ ختم ہوگا یا کیسوں کے مقمکہ پر یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے یا اداروں نے کرنا ہے ناظرین دوسری ایک اہم ترین خبر اس ملکی اہم ترین شخصیت کے قریب اہم ترین شخصیت کے قریب بھی ترین شخصیت قانون کا آڑ میں قانون کو انہا کر کے انہے نے انہی ڈال دی ہوئی ہے اس کے بارے میں اسلام آباد لاہور میں چار پانچ خوفناک رپورٹیں تیار ہوئی ہیں کہ اس نے اہم ترین شخصیت کے قریبی آدمی انہے نے انہی ڈال دی ہے قانون کو اندھا کر دیا اپنی مردی سے چلا رہا اور بے پناہ پیسہ بنا چکا ہے اس کی رپورٹ کس کس کے پاس گئی ہیں یہ تو نہیں متبتہ لیکن چند اہم ترین شخصیت کے پاس پہنچ گئی یا کہ وہ قانون کو اپنی مردی سے ٹوٹتا ہے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے اور ارب اور روپیہ کی پراپٹی بنا چکا ہے اس کو ہر جگہ اہمیت دی جاتی ہے ماں سوائے دو چارہ داروں کے جو اس کو مونی لگاتے لیکن قانون کی آڑ میں کیونکہ قانون اندھا ہوتا ہے تو انہیں نے انہی ڈال دی ہے سنا ہے وہ لاہور بھی آئے تھے اسلام آباد زیادہ تر ہوتے ہیں اور بھی کہیں آتے جاتے رہتے ہیں ہیں بڑے آدمی ہیں لیکن اہم ترین شخصیت کا زیادہ لیکن اس کے خلاف نہ قابل تردید ثبوت آ چکے ہیں آج نہیں تو آنے والی حکومت میں یقینت اللہ تعالی نے برے کی رسید دراز کی ہے لا محدود نہیں کی اور وزیر اعظم عمران ہاں کی ایک خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں وہ دو نہیں ایک پاکستان میں یقین رکھتے ہیں وہ طاقتور اور کمدور کے لیے الگ الگ قانون نہیں رکھتے اور چیرمن نیب بھی فرماتے ہیں وہ فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں انفرمیشن کافی لوگوں تک جا چکی ہے فائلیں بن چکی ہیں کس کیس میں کس طریقے پیسے کمائیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب قانون کی گریفت میں آتے ہیں اور جو میں نے پانچ سات سے زیادہ لوگ کہا ہے ان کی فائلیں بھی تیار ہیں تیار ہیں لیکن ابھی تک حیمت نہیں ڈال لیے کچھ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ان مگر مچوں کو پکڑیں گے تو بچال آ جائے گا جبکہ قانون کی حکمرانی سے ہمیشہ آمن ہوتا ہے جب سیلیکٹڈ کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اللہ کی طرف سے کام یابی کے اثار کام ہو جاتے ہیں ہمیں یقین ہے مجودہ حکومت اور ادارے انڈیپیننٹ ہیں وہ چھپی ہوئی اگر کسی نے فائلیں چھپائی ہوئی ہیں ہم شخصیات کے خلاف جن پر مٹی پڑی عربوں کے کرپشن کے ممینہ الزامت ہیں ان کے خلاف بھی ویسے ہی کاروائی کریں گے جیسے ہر ملزم کے خلاف ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ برے کی رسی بار بار کہتا ہوں لا دراز کرتا دیتا ہے لیکن لا مدود نہیں سورة الاسرہ کی آیت نمبر چھے پر پڑھتا ہوں ختم کرتا ہوں آپ کی گزارش میں ارض ہے میرا اللہ کے حکم ہے میرے نبی کا حکم ہے میرے راستے پہ چلو یا کا نابد ہو یا کا نستائیں کہ میرے عبادت کرو مجھ سے مدد مانگو اور آیت کا ترجمہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو عمار اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور پھر وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں جو لوگ دنیا پہ ظلم کرتے ہیں رب کی لٹھی بے آواز ہے وہ بڑے بڑے طاقتوروں کو اس کے انجام تک لے جاتی ہے اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو کافی ہوگا ناظرین عارف حمید بٹی نے آج آپ کو کچھ ایسی انفرمیشن دی ہے اگر ادارے اس پر کام کرتے ہیں تو میں بھینگے ایک گناہگار مسلمان کہتا ہوں بہتری آئے گی اپنے اردگر رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں کسی کی تکلیف نہ بنے کرونا بہت زیادہ بڑا ہے میری دعا ہے کہ اللہ کل کائنات میں رہنے والے انسانوں کو مسلمانوں کو صحت نرستی زندگی دے اور کرونا کی وبا سے بچائے اپنے اردگر رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ موسیقی